اس کی کہ وہ مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ جو ہو اسے عدل کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ مسلمہ ہے اور قرآن جس کی تعلیم بے مثال ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ قانون ہی غیر عدل ہو غیر عدل پر مبنی نہ ہو تو اس کی روح سے فیصلہ دیا ہوا عدل کیسے کہلائے گا پہلے اس قانون کا مبنی بر عدل ہونا ضروری ہے اسی لئے اس نے یہ کہا کہ ذہی مملکت وہ ہے جو اس الحق یا اس طرط یا اس قرآن کے مطابق فیصلے دے پھر وہ عدل کہلائے ہیں تو جب یہ صورت ہو کہ وہاں یہ یقین ہو کہ یہ شاہد ایسے ہیں کہ جو بنائے ہوئے بلائے نہیں گئے بنائے نہیں گئے میرے خلاف جج بھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرے گا نہ کوئی سفارش یہاں قبول ہوگی وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نہ سفارش قبول ہو سکتی ہے نہ کفارہ دے کے چھوٹا جا سکتا ہے نہ کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے اس قسم کا یہ عدل کا نظام ہے ان چیزوں کا یقین ہو فرد جرم جو آئید کی جائے اس میں پورا موقع دیا جائے اس کو مدافعت کا پھر اس کے بعد جو اس پہ جرم کی فرد جرم آئید کی جائے وہ اتنی معقول ہو کہ وہ سمجھے بھی اور کہیں بھی کہ بات ٹھیک ہے فَا تَرَفُوا بِزَمْبِئِنَ اور اس کے بعد کہا فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یہ ہیں وہ صحابِ سعیر جن کے لئے واقعی بہت محرومیاں ہیں جتنی بھی زندگی کی محرومیاں ہو سکتی ہیں بہت دور ہٹ جاتے ہیں یہ ان محرومیاں سے عذاب یہ ہے کہ زندگی کی خوشگواریاں اور زندگی کی جو لگیاں ہیں ان سے محروم کر دیا جائے یہ ہے عذاب حقیقت میں جو کچھ ہے ان کے برقص اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ ایک لفظ یہاں بھی خیبتا ہے جو خدا کے قوانین سے بِالْغَيْبِ احساس رکھتے ہیں خطرِ خوف کا اس بات کا احساس کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا عذاب ہوگا یہ جو چیز ہے یہاں بِالغَيْب یہ بِالغَيْب کیا چیز ہے ایک چیز تو ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں آتوں پر سرسوں جمعائی ہوئی ہے ماتس یوں کی آگ نکل آئی فور ہی سامنے آ جاتی ہے اس کا نتیجہ فور ہی سامنے آ جاتا ہے یہ چیز کہ تم یقین رکھتے ہو یا نہیں کہ یوں کرنے سے آگ اس میں سے نکل آئے گی اس نے کہا ٹھیک ہے یوں کیجئے آگ نکل آئی ایک عمل وہ ہے جو کسان کی طرح ہے بڑی محنت اور مشکت سے وہ زمین کو تیار کرتا ہے پانی دیتا ہے پھر وہ بیج لیتا ہے نہایت امدہ تندرستوانہ بیج جیسے وہ کہا جاتا ہے وہ اسے مٹی میں دبا دیتا ہے روز صبح آتا ہے سارا دن اس کھید کی وہ گدائی کرتا ہے پانی دیتا ہے اس میں سے جھڑ تنکار الگ کرتا ہے شام کو خالی ہاتھ اسی طرح واپس الاجاتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینوں یہ کچھ کرتا رہتا ہے اس کی محنت کا کوئی سمر اس کے سامنے نہیں آتا وہ کیوں یہ روز کرتا ہے کون سی یقین کی بات ہے جو اسے ہر روز پھر آمادہ کر دیتی ہے کہ شام کو خالی ہاتھ واپس آئے صبح پھر اسی طرح سے وہاں چل جائے کون سی بات اس کو یہ کرتی ہے اس بات پر ایمان کے اس دانے سے فصل اگے گی اور اس میں سے اتنی فصل میرے پاس آئے گی اسے کہتے ہیں ایمان بلغیر جو نتائج فوری طور پہ سامنے نہ آئے ہوں لیکن اس بات کا یقین ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا یہ ایمان بلغیر یہ غیر کس چیز پہ ہے کس بات کا ہے کس بات کا ہے کہ وہ صاحب ارادہ نہیں بیج کہ جی چاہے ہوگے جی چاہے نہ ہوگے وہ مجبور ہے مجبور قانون کے تابے چلنا چاہیے اس مجبور کو اپنی مرضی سے نہیں وہ چل سکتا صحیح زمین ہے سوائل اچھا ہے خات دی گئی ہے وقت کے اوپر پانی دیا گیا ہے بیج سالے ہے اس کے بعد رکھوالی کی گئی ہے دھوپ اس کو ملتی ہے ہوا اس کو ملتی ہے پانی ملتا ہے رکھوالی ہوتی ہے یہ سارے قانون ہیں ذرائط سے متعلق ان قوانین کے تابے وہ بیج رکھا ہوا ہے جو چل رہا ہے اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ کرے اس بیج میں سے قرآن کے الفاظ میں سو سو دانے پیدا ہو کر رہیں گے یہ جو اپنی محنت کے اند دیکھے نتیجے کی اوپر ایمان ہے یقین ہے یہ کہتی ہے ایمان بالغیب جو شروع میں قرآن نے کہا ہے یو منونہ بالغیب یہ ہر کوشش کے لیے یہ ہے پہلے ہی دن یہ کوشش برو مند نہیں ہو جاتی بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے روز محنت اور مشکت ہوتی ہے نتیجہ سامنے نہیں آتا لیکن جن قوموں کو ان قوانین کا علم ہے جن کی روح سے وہ کام کر رہی ہیں انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہو کر رہیں گی وہ نہ تھکتی ہیں نہ گھبراتی ہیں نہ مایوس ہوتی ہیں نہ درمیان میں چھوڑ دیتی ہیں یہ ہے جس کے نام فس بھر کہا ہے قرآن نے یہ سبر کے معنی یہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں کہ جب کچھ نہ ہو سکتا ہو بے کسی بے بسی لاچارگی کچھ نہیں ہو سکتا نہیں پہن سبر کر ہو کی سکتا ہے پہن ہی نہیں پر آنوی تے ہوئی کیا جانتا کہ میں سبر کرو قسمت کا لکھا جھولی میں آگئے اب کچھ ہوئی نہیں سکتا سبر ہمارے ہاں یہ ہے وہاں سبر کے معنی یہ ہیں جس طرح سے وہ کسان اس طرح سے مہینوں چلا جاتا ہے steadfastly استقامت کے ساتھ اسے کہتے ہیں ساتھ کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے سبر کا متقاضی ہے یاد رکھو یقین ہونا چاہیے یہ چیز جو قرآن نے کہیا کہ انہو لا یفلہ الظالمین ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی یہ ایک اس نے قانون دیا اصول دیا اور لا مبدل لقلمات اللہ کہا کہ تبدیلی نہیں اس میں ہوگی مظلوم کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہو کر رہے گا لیکن ایسا ہوگا کیسے ان قوانین کے محتاط ہوگا جو قرآن نے بتائے ہیں یہ کرو گے تو پھر ظالم کی کھیتی اجڑے گی اور اگر تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو پھر تو وہ رات دونی اور دن چاہو گے گی یعنی یہ یقین کہ ظلم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی یہ ہے وہ جو اس کسان کو دانے کی برومندی پر یقین ہے اور آگے پھر اس کے وہ عمل شروع ہوتا ہے یہ جتنے بھی قوانین انسانوں کے متعلق قرآن نے بتایا ہے ان میں بھی یہ صورت ہے کہ وہ اسی دن نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے یہ جو روز آ کے شکایتیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے انصاف کرتا ہے ظالم پنپ نہیں سکتا ہم روز دیکھتے ہیں کہ ظالم پنپتا ہے بے ایمانی کرنے والے دن بدن دولت سے دولت ہم بار کٹھے کرے جاتے ہیں کوئی کاروبار دیانت داری سے چالی نہیں سکتا یہ سارا کچھ کیا ہے ہمیں خدا کے ان قوانین پر ایمان نہیں اور پھر یہ قوانین نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے وہ ہم اس کے سان کی طرح نہیں ہیں کہ جو چھوہ چھے مینے میند کرتا ہے قانون کے مطابق عمل کرتا ہے پھر نتیجہ خیز ہو ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خدا کا اگر قانون ہے کہ ایک دانے سے سو سو دانے ہو گئیں گے تو ہو گئیں گے جس دن ہو گئیں گے ہم جا کے ان کو لے لیں گے یوں تو نہیں ملتا تو یہ ہے جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے ہر وہ مہن کا مہنتکار ہر وہ مزدور ہر وہ سنتکار جسے یہ یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں جو مشین میں بنا رہا ہوں جو کلاف میں فٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس پہ چھے مینے لگ جائیں سال لگ جائے لیکن ایک دن یہ چلتا ہوا بن جائے گا اور اس کا اتنا کچھ مل جائے گا وہ روز فاکے کاٹ کے بھی اس کے پیچھے لگا رہے گا یقین محکم یقین محکم عمل پہ ہم اور یقین محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر کہ غیر متبدل ہیں یقین ایسا ہوگا جو قرآن کہتا ہے وہ جو ہے نا ہم نے تقذیب کی تک ت pants موسیقی